بیہار اس سے پہلے کے اپنین پول میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے NDA نے فاصلہ کم کر لیا تھا مہا گڑ بندن جو آگے تھا وہ اس سے بہت کم پیچھے ہی رہ گیا تھا NDA اور ابھی ہم نے جو آنکڑے نیہا نے پیش کیے بریک پر جانے سے پہلے اس میں دیکھا کہ نتیش کمار سی ایم کے طور پر پہلی پسند بنے ہوئے ہیں لیکن اب نیہا کے پاس پھر چلیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیٹے کتنی آ رہی ہیں بیہار کی جانتا کا موڈ بھاپنے کے لیے کشور ہم نے کچھ اور اہم سوال پوچھے ہیں تو درشکوں کو یہ بتا دے کہ ان کا نتیجہ کیا نکلا ہم نے بیہار کی جانتا سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا بیجے پی کو بیہار میں چہرہ اتارنا چاہیے دے کہ جانتا نے کیا کہا ہے 53% لوگوں کا ماننا ہے کہ ہاں بیجے پی ہے بتائے کہ بیہار میں سی ایم کا امیدوار کون ہے موڈی کا چہرہ ہو یہ 35% لوگ مانتے ہیں اور صرف 12% لوگ اس پر اپنی رائے نہیں بنا پا یعنی مطلب صاف ہے 53% بیہار کی جانتا یہ چاہتی ہے کہ بیجے پی اپنا سی ایم امیدوار بتائے تو یہ اہم سوال اور اس کے بعد ہم نے کچھ اور اہم سوال پوچھے جس میں ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ نتیش کا کام کیسا رہا اس کے ساتھ ہی موڈی کا کام کیسا رہا لیکن سب سے اہم بات کہ بیہار میں زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ بیہار میں بیجے پی کو اپنا سی ایم کا چہرہ گھوشت کرنا چاہیے اچھا اور یہ دیکھیں ایک اور اہم آکڑا جس کا میں انتظار کر رہی تھی کہ پانچ سال میں نتیش کا کام کیسا رہا تو یہ دیکھیں 27% لوگوں کا ماننا بہت اچھا اور 49% لوگ اچھا مانتے ہیں 66% لوگ نتیش کے کام سے خوش ہیں اور خراب سے بہت خراب کہنے والے صرف 12% تو یہاں تو نتیش پاس ہوتے ہو ہمارے اپینین پول میں دکھائی دے رہے ہیں اور ہم نے پردھان منتری موڈی کے کام کا آج کے بارے میں بھی سوال پوچھا دے کہ رتیجے کیا ہیں 27% لوگ بہت اچھا مان رہے ہیں پی ایم موڈی کا اب تک کا جو کام کا آج 36% اچھا مان رہے ہیں 21% اس کو اوسط مانتے ہیں 11% خراب بہت خراب 63% جنٹا ایسی ہے کشور جو یہ صاف طور پر مانتے ہیں کہ پردھان منتری موڈی کا جو کام ہے وہ بہت اچھا یا پھر اچھا رہا ہے سیٹوں کے آنکڑے اب ابھی بھی نہیں بتا رہی ہیں وقت ہو چلا ہے ہم پٹنا جانے کا پرکاش سی ایم کے طور پر نتیش پہلی پسند ہیں پی ایم موڈی کا کام بھی اچھا رہا ہے یعنی ابھی بھی جو ان سوالوں کے جوابوں سے بچھے جو آنکڑا لگ رہا ہے وہ یہ کہ ماملہ بہت کاٹے کا ہے سیٹوں کا آنکڑا کچھ دیر میں پتا چلے گا لیکن پٹنا کی جنتہ کیا سوچ رہی ہے کیا جان رہی ہے کیا سمجھ رہی ہے اپینین پول کے مطابق جو بھی نتیجے آئیں گے جو جادوی آکڑا کس پارٹی کے پاس کس کے خاتے میں کون بنے گا مکہ منتری اس کا انتظار یہاں ایس کے پوری چلڈرن پارک میں جو جنتہ ہے وہ کھڑی ہے انتظار کر رہی ہے کہ کیسے وہ ریزرٹ آئے اور اس پرنام کے نظر ہی یہ اپنی بات کچھ رکھیں گے ہم جنتہ کے پاس چلیں گے لیکن سب سے پہلے خاص مہمان جو ہمارے ہیں دیگھا ویدھان سوہ شتر سے بی جے پی کے امیدوار ہے سنجیب چوراسیا ان سے پہلے سوال کرتے ہیں نتیش کمار کا کامکاز تو بہت اچھا رہا ہے لیکن آپ نے کوئی چہرہ آگے نہیں کیا نتیش کے سامنے بھارتے جانتہ پارٹے نشی طور پر پارلیمنٹری بورڈ میں یہ تے ہوگا کہ مکھ منتری یہ رٹا رٹا ہے جواب ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اپینین پول کے سروے سے جو باتیں آ رہی ہیں اس میں موڈی کا چہرہ سوشیل موڈی کا چہرہ آپ کو آگے کرنے میں کیا دکھت آ رہی تھی یہ بھارتے جانتہ پارٹی کا نتیگت فیصلہ ہے کہ پارلیمنٹری بورڈ ہی تے کرے گی میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ نتیش کمار کے پرفارمنس کی جو بات کی جاری ہے جب گڑبندن سے الگ ہوئے ہیں اس سمیے کے پرفارمنس کی بات پوچھی جائے کہ اڑھائی ورسوم انہیں بیہار کو کہا لے گیا واسطوں میں یہ پورا چہرہ جو بکاس کا چہرہ دکھائی دی رہا ہے وہ بھارتے جانتہ پارٹی سملیت تھی تب ہی کہہ چہرہ دکھائی دی رہا ہے جب سے الگ ہوئے ہیں تو سب لوگ جانتے ہیں کس پرکار سے law and order گیرا ہے آپ مانتے ہیں کہ آپ کے پاس نتیش کمار کے سابدیں کھڑا کرنے والا کوئی چہرہ نہیں ہے ایک بھی نام بتائی دیکھئے آپ جتنے پرکار کے دیکھیں گے سبھی نام galaxy of literacy نام بتائیے نام بتانے میں ڈر رہے ہیں آپ نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں کسی بھی چہرہ کرنے لینا ہے راجیو رنجین جی آپ کے پرتیدواندی بغل میں کھڑے ہیں نتیش کمار کا کام اچھا ہے لوگوں نے سوئکار کیا ہے لیکن نتیش کمار کے سامنے کوئی چہرہ نہیں ہے لوگ چاہتے ہیں کوئی چہرہ آئے کیا آپ مانتے ہیں کہ اس چہرہ کا آپ کا فائدہ ہوگا یا نقصان دیکھیں سب سے پہلے جنتہ کیا چاہتی ہے یہ آپ کے سروین نے بتا دیا جنتہ حد پرب ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی ایک نیتہ تیہ نہیں کر پائی ایک چہرہ تیہ نہیں کر پائی اور نتیش کمار کے کرشمائی ویقتیتوں کے سامنے ان کے ڈیڑھ درجن امیدوار بونے ثابت ہوئے ہیں اور اسی لئے انہوں نے دعو پر لگا دیا اپنے پردان منتری نرند موڈی کو اور بیہار کی دھرتی ہے یہاں سے جو بات نکل کر جائے گی وہ پورے دیش میں جائے گی یہاں نرند موڈی جی کے چہرے کے ساتھ بھارتیہ جنتہ پارٹی اور انڈیا کی پراجت تائے ہیں اور جو سروے کے رجان ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جنتہ مجبوتی کے ساتھ نتیش کمار کے نیتریتوں میں اگلے سرکار کے گھٹھن کی امید کرتی ہے اور ہم آسوست ہیں جو جمینی فیڈبیک ہے پورے بیہار کے وہ نتیش کمار کے نیتریتوں میں تیسری بار سرکار بڑھانے کا جواب لے لیتا ہے سنجیب جورسیہ جی آپ بتائیے کہ پی ایم موڈی کو آپ نے نتیش کمار کے سامنے کھڑا کر دیا اگر ہار ہوتی ہے تو کیا پی ایم موڈی کی ستھی خراب ہوگی دیش بھر میں وکاس کے ایجنڈا کے دیوتک ہے پردان منتری جی اس لئے پردان منتری جی جو ہیں وہ وکاس کے پیمانہ کا ہے کہ بیہار کے وکاس کے بارے میں جو للک ہے وہ پورے دیش کی جنتہ بھی جانتی ہے کہ بیہار کا وکاس کا کتنا للک ان کے پاس ہے کیا مٹی پلید ہوگی اگر آپ کی سرکار نہیں بنتی ہے تو پی ایم موڈی کا چہرہ ہار جاتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں بیہار کا وکاس کا جو پیکیج انہوں نے دیا ہے اس پیکیج کا پورا تبھی ہو سکتا ہے کہ جب بھارتے جنتہ پارٹی انڈیا کے دو تیہائی بہموں سے نشی طور پر سرکار بنے گی آپ سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن ساتھ میں آپ اشرف آئی یہ بتائیے کہ لجپ ہے آپ کے گھڑ بندن میں لیکن یہ اپنا نعرہ لگاتے ہیں اب کی بار بھاجپا سرکار انڈیا کی سرکار نہیں آپ نہیں ہیں سرکار میں نہیں نشی طور پر ہم سرکار میں ہیں سرکار کے سحیوگی ہیں اور انڈیا سرکار بھاجپا سرکار میں آپ کو لگتا ہے کہ نتیش کمار کے کام کاج کا اثر آپ اس چناؤ میں دکھے گا آپ کو کم سیٹے بھی مل سکتی ہے پرکاش جی کس کام کاج کی بات کر رہے ہیں آپ جس بکاس کی بات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا آئینہ آپ کو دکھانا چاہیں گے مکھے منتری جی جب نتیش کمار جی پہلی بار سپت لیے تھے تو ایک بکاس سیاترہ انہوں نے شروع کی تھی اور موتیہاری چمپارن سے شروع کی تھی چمپارن میں بکاس سیاترہ کے دوران انہوں نے کہا تھا چھاترہوں کے لیے الگ سے کالیج کھولیں گے آپ کو آشتر یہ ہوگا جان کر کے کہ جہاں انہوں نے گھوشنا کی تھی پورے بیہار میں تو آپ کو بھی پتا ہے لیکن ایک جہاں گھوشنا کی تھی وہاں دو دو بار سیلا نیاز ہوا اور آج تک ایک ایٹ اس وقت آپ کے ساتھ میں بیجے پی نتیش کمار کے ساتھ میں بیجے پی تھی آپ پہ یہ آروپ لگا رہے ہیں آپ ساتھ میں تو اس وقت آپ نے کچھ نہیں کیا آپ کی سرکار نے صرف گھوشنا کی میری سرکار نے بھارتے جنتہ پارٹی جب تک سمجھ لی تھی سب پرکار کی باتیں تھی مہادلیت کے بارے میں کیا کہا ہے نتیش کمار نے مہادلیت کے گڑ بندر کے بارے میں مہادلیتوں کے اتھان کے بارے میں جب مہادلیت کے مکھ منتری تھے تب کس طرح سے بحیث اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی ہے پرکار جی لیکن جنتہ کیا چاہتی ہے نتیش کمار نے اگلا بیہار چاہتی ہے اور جہاں تک ان کے جو یہ تکیہ کلام ہے کہ ان کا پارلیمنٹری بورٹ ہے کرے گا کیا جنتہ سے بڑا ان کا پارلیمنٹری بورٹ ہے جنتہ چاہتی ہے نتہ بتائیے اور آپ کے پاس شہرے کا عقال ہے آپ کے سارے مہارتی نتیش کمار کے نتیش کمار کے سامنے بونے ثابت ہوئے ہیں اور وکاس کے اس مہا یاترہ میں نتیش کمار کا کوئی بھی کلپ نہیں ہے پردان منٹری کو داو پر آپ نے لگایا پردان منٹری جی کی لوگ پریتہ بھی اس سرویکشن کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے تو نتیش کمار کے برابر ہے اور باقی تمام لوگ نیچے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے یہ لڑائی ایک طرفہ ہے یہ لڑائی ایک طرفہ ہے مرتونجہ تیواری جی آپ RJD کے پروکتہ ہیں آپ بتائیے کہ کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ نتیش کمار کے کام کاج کا آپ کو فائدہ ملے گا یا پھر لالو یادو کے چہرے کا نقصان ہو سکتا ہے دیکھئے جس دن نتیش کمار جی اور لالو پرساد جی ایک ہوئے اسی دن سے بھارتی جنتہ پارٹی کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ان کے پاس نہ نیتہ ہے نہ نیتی ہے نہ نیتہ ہے جب نیتہ نیتی نیت نہیں تو چناؤی مقابلے میں مقابلہ بلکل ساپ ہے جنتہ جنتہ پریوار کے ساتھ ہے اس لیے بیہار کا چناؤ BJP اور NDA ہار چکی ہے اس لیے بوکھلا ہٹ میں اناب سناب بیان باجی کر رہی ہے یہ یہ یہاں پر جنتہ اچھی خاصی سنکھیا میں ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں یہاں موڈی موڈی کے نعرے لگ رہے ہیں تو کچھ جگہ پر نیتیش کی بات ہو رہی ہے ہم نے ہر سرکار کو دیکھا ہے بار بار اس بار دیکھیں گے بھاچبار سرکار انہیں اور موڈی ہار کے بہتر بھویس کے لیے پھر ایک بار نیتیش کمار کو آنا ضروری ہے نیتیش کمار آئے گا نیتیش کمار ہی سرکار بنے گا نیتیش کمار کا چلی یہ کچھ سوال لے لیتے ہیں لوگ سمرتھک بھی جڑے ہوئے ہیں آپ کیا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں میرا سوال جو ہے جدیو اور سے ہے جو راجیو رنجن سے کہ اس بار انہوں نے کہا کہ میں بکاس پہ لڑا ہوں اگر آپ بکاس سے لڑے ہیں تو آپ کو یہ 18 سامنے ابھی پہلے نہیں ابھی لالو جی سے کے تاک جانے کے جروت کیا تھی جو آپ نے پورے بیہار میں بکاس کیا ہے تو آپ مانتے ہیں کہ 15 سال میں لالو جی بکاس کیا ہے سب سے پہلا میرا آدھرگنی ہے راجیو رنجن جی سے پرسن ہے جنتا پریوار تو رہا نہیں ملائم جی تو چھوڑ کے چلے گئے جس جن جس جن نایک کرپوری تھاکور لوک نایک جے پرکاس نرائن اور رام منہور لوہیا کہ آپ لوگ جنم جاتا ہیں راجنیتی میں اور جن کے بیرود میں وہ راجنیتی کیا کونگریس آج آپ انہیں کی گوڑ میں کھیل رہے ہیں کیا اس کے دوارے ہیں جیدیوں سے مجھے کوششہ نہیں ہے کہ جب مطلب آپ بول لے تھے کہ ہاں لالو سے جتنا نقصان ہوتنا تو اویسی سے اور ملائم سنگیادوں سے بھی نقصان نہیں ہے اتنا کم جب جب ناس منس پر چھاتا ہے پہلے بھی بیک مر جاتا ہے جنتا اپنی اپنی بات یہ بات یہ بات کرتے ہیں سیف بھوٹ کی راجنیتی کی بیہار کی جنتا اس بار only for بیکاس پہ جانے والی ہے نو کاشٹ پہ جانے والی ہے اور ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ مہا گھڑ بندھن کی جو سرکار ہے جو ان کے نیتا لالو پر شادیات ہو کر رہے ہیں سارے ہندو گوست کھاتے ہیں یہ کیا صحیح ہے میرا بولنا ہے کہ جب سے نیتی جی کی سرکار بنی ہے سکھا منترالے ان کے پاس رہا ہے اس کے باوجود آج ہماری دوست اتنے ہیں ان لوگوں کو شکھا پانے کے لیے بیہار سے باہر جانا پہتا ہے ایسا کیوں ہے سب سے پہلے تو بیجے پی کی جو اسمریتی رانی سچھا منترین ان کا ڈگری کا چیک کرنا چاہیے جو نیتیز کمار پہ آروپ لگا رہا ہے جنتا سب جانتی ہے سب کا جواب ہے ان کے پاس ایک ایک سوال کا لیکن کچھ سوال ہے جو راجیو رنجن جی سے سیرے طور پر ہے جو پورے چناؤں میں آپ کے اوپر آپ کے خلاف جا رہا ہے جنتا یہی کہتی ہے کہ نیتیز کمار کو کیا وکاس پر بھروسہ نہیں رہا جو انہوں نے لالو جی سے ہاتھ بلا لیا دیکھئے گڑبندن راجنیتی پچھلے پچیس ورسوں کی ایک جمینی سچا ہی ہے بارتیہ جنتا پارٹی کو اگر اتنا بھروسہ ہے نریند مودی کے چہرے پر تو اے ڈی آر کے حساب سے سب سے داگی پارٹی کے نیتاؤں کو لے کر کے کیسے وہ چل رہی ہے لوچپا اور جو ان کے رالو سپا کے ساتھ جو گڑ جوڑ ہیں کیا نریند مودی کے نام پر یہ اکیلے نہیں لڑ سکتے تھے یہ سوال نیتیز کمار کے لیے کیوں ہے گڑبندن راجنیتی میں نیتیز کمار اور لالو جی جب ساتھ آئے ہیں اپچناو کے پرنام نے بتا دیا ان کی جمین خسر گئی ہے اور یہ جمین ہی سچا ہی ہے وکاس ان کا جن کے لیے سنجیب جی آپ آروپ لگا رہے ہیں بی جے پیپر کی ان کے پاس داگی امیدوار ہے آپ تو سجا یافتہ لالو جی کے ساتھ ہیں تُل لیجئے ان کے کارناموں کو دیکھ لیجئے آپ نے ایک لالو پرساد جی کے معاملے کو لے کر کے اپنی باتیں رکھی انہیں آئیک بھی قلب ابھی باقی ہیں لیکن یہ دورپا سے لے کر اور للیت گیٹ سے لے کر بسندرہ راجے سے لے کر یہ تمام جو معاملے ان کے ہیں اور سب سے بڑے برسٹاچار کا معاملہ جہاں آپ سنجیب چورسیہ جی ایک سوال ہے آپ شکشہ پر جرور سوال اٹھا رہے ہیں اشرب جی آپ بھی اٹھا رہے ہیں سمیتی ایرانی پر ایک درشک نے کہا ہے یہاں پر جو موجود ہے اس پر آگے ہے اس پر کیا ہے کہ کہیں کوئی ویشے ہے نہیں اس کی بات اس پرشتہ لوگ دانتی ہے آپ کے پاس داگی امیدوار ہے کوئی داگی امیدوار نہیں ہے ان کے پاس تو پورا پورا بھاگی امیدوار ہے آپ کے پاس کوئی بھاگی نہیں ہے ان کے میرے پاس کوئی بھاگی نہیں ہے میں کیونے اتنا بتانا چاہوں گا ان کے پوری ستتہ کے جو کھیل ہیں وہ نیتیسکوما ری پیکیجنگ اپنے ستتہ کو کیے ہیں اور ستتہ کے کھیل کھیل رہے ہیں لالو پرشادی آدو پریبار کو آگے بڑھانے کے لئے بیہار کے جنتہ سے کوئی لینہ دینا سنجیب چورہ سیہ جی پریبار کی بات کر رہا ہے آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں لجپ کندریہ منتری خود رامویلاس پاسوان رامچندر پاسوان بھائی چراغ پاسوان سانسر پرنس راج راج رامچندر پاسوان کے بھتیج بیٹے بہو پریبار کا پورا پورا داماد پورا پریبار سب ساتھ میں ہے کیسے آپ آروپ لگا رہے ہیں سنجیب چیز الیکٹر پولٹک سے جیت کر رہا ہے پر لالو یادو خود سویم لڑ رہی سکتے ہیں وہ سویم داگی ہے اس چیز کو جاننا چاہیے اس لئے وکاس کے چہرہ کے پیمانا کی بات کرتے ہیں تو وہ بتائے کہ لالو یادو پریبار بات ہے لجپ میں کوئی پریبار بات کی نہیں ہے وہ الیٹرال پولٹی سے جیتے ہیں سوال ہم سے تھا جب آپ ہم سے لے لیجے پریبار بات وہ ہوتا نا کہ اگر اوپر سے تھوپ دیا جاتا آپ ہی لوگوں کا سروے ہے ہماری پارٹی کے کندریہ سنسدیہ بورٹ کے دھک شادرنیہ چراغ پاسوان جی یوٹ آئیکون پورے پوپولر کنٹری میں ہوئے ہیں آپ نے کیا ہے یہ کسی پریبار کا نہیں ہے پریبار کے باقی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو نوک سوالیں لیتے ہیں میتونجے تیواری جی آروپ سیدھے طور پر لالو جی پہ لگ رہا ہے دونیا کے سارے آروپ لالو پرساد جی پر لگتے ہیں اس کے بعد بھی جنتہ جناردن ساتھ ہے لوگ تنتر میں جنتہ مالک ہے اور جنتہ کے عدالت میں لالو پرساد جی سویکار کیے جاتے ہیں یہ جو لوگ پریبار بات پر آروپ لگاتے ہیں ان سے پوچھئے لمبی پھرست ہے بھارٹی جنتہ پارٹی کے جو امیدوار بیٹھے ہیں ڈاکٹر سری پیٹھاکور جی جگنات مصراجی سارے لوگوں کی اور یہ پریبار بات پر آروپ لگا رہے ہیں اور پریبار بات تو ہمارے نیتا ہمارے نیتا تو چنال نہیں لگ سکتے یہ سوال چلتا رہے گا یہ گو مانسر بولے تھے کتہ پالنے والے لوگ گو ماتا اور گنگا ماتا اور کبھی گنیز جی کو دودھ پلا کر اور کبھی رام چندر جی کے نام پر راجلیت کرنے والے آخری یہ ساف طور پر ہے کہ یہاں کی جنتہ سیدھے طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کون بنے گا مکھ منتری اور آنکڑے تیہ کریں گے آنے والے سمیں میں یہ آخری اپینین پول ہے سب کی نظر سب کی نگاہ ہے اس جادوی آنکڑے پر اور اس نام پر اس شخص پر یہ آخر ایک مہینے بعد آٹھ تاریخ کو کون بنے گا بیہار کا مکھ منتری 243 کی ویدھان سبہ 122 کا جادوی آنکڑا ابھی تک ہم نے جو دیکھا اپینین پول میں اس میں یہ دیکھ رہا ہے کہ نتیش کمار کو تو لوگ پسند کر رہے ہیں اب بھی پسند کر رہے ہیں پہلی پسند مان رہا ہے سی ایم کے طور پر لیکن باقی پیمانوں پر ڈی اے بھی آگے ہے تو سیٹیں کیا کہہ رہی ہیں نیا میں پھر پوچھوں گا آپ سے جنتہ سے یہ جاننے کی کوشش کی کشور کی یہ جو مہا گٹ بندن ہے یہ بیہار کی جنتہ کو راس آ رہا ہے یا نہیں تو نتیش نے لالو اور کانگرس سے ہاتھ ملا کر سہی کیا آنکڑ دیکھئے ایک کیاون فیسدی بیہار کی جنتہ مانتی ہے کہ نہیں ہاتھ ملا کر مہا گٹ بندن بنا کر نتیش نے غلط کیا صرف 38 فیسدی لوگ بیہار کے یہ مانتے ہیں کہ یہ مہا گٹ بندن سہی ہے اور 7 فیسدی کی اس پر کوئی رائے نہیں ہے یعنی کشور یہ چیز جس کو بی جے پی ایک مدہ بناتی رہی ہے ایک کیاون فیسدی لوگ بھی ایک طرح سے مہر لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نتیش نے مہا گٹ بندن بنا کر ٹھیک نہیں کیا تو کیا یہ وجہ ہے کیا یہ وجہ ہے کہ نتیش کی اپنی لوگو پریتہ کے باوجود مہا گٹ بندن ویسی ویسی لوگو پریتہ یا ویسی سیٹیں یا ویسے ویسے ووٹ پاتا نہیں دکھرا لگاتار سروے میں جیسے ہونے چاہیے تھے اگر اریثمیٹک گنت سہی بیٹھتا تو اب دیکھیں کہ سیٹیں کتنی آتی ہیں لیکن ابھی ہم چلتے ہیں اسی سوال کے ساتھ نالندہ جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں شریعہ بہوگونا اس وقت اوپینین پول کے لیے ہم لوگ نالندہ پہنچے ہوئے ہیں نالندہ زلے میں اس وقت ہم موجود ہیں اور میرے ساتھ ہیں یہاں پر الگ الگ پارٹیوں کے نیتہ اور نالندہ کی جنتہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سب سے پہلے انٹرڈیوز کر آتے ہیں آپ سے بی جے پی سے امرکان بھارتی ہے ایل جے پی سے راجو پاسوان ہے آجیڈی سے ہے ہمائیو اختر اور جیڈیو سے ہے محمود بکھو ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے سوال کریں گے آپ سے مہا گڑی بندن کے پاس نتیج کمار ہے لیکن آپ کے پاس کوئی نہیں ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے باس انڈیے کے پاس ہجاروں نتیج کمار ہے ان کے یہاں نتیج کا بھاو ہے ماتر ایک بیقتی ان کے نتیج کرتا ہیں اس لئے کہ انہوں نے ایک نام کا پرساو کیا ہے ہمارے یہاں بیدھائیک دل کا نیتہ چونہ جائے گا جو بیدھائیک چون کر آئیں گے وہ اپنا نیتہ چونہیں گے آپ سے ایل جے پی سے سوال کریں تو آپ مانتے ہیں ہمارے پاس مکمندھن کا کوئی کمی نہیں ہمارے انڈیے گٹھمندھن میں خاص کر کے بھاجپا میں ہجاروں ایسے امدوار ہیں مکمندھئے لائک ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہم لوگ انڈیے کے گٹھمندھن کے دل کے چوناؤں کے بعد بھاجپا انڈیے گٹھمندھن کے بعد بیٹھک میں تیئے ہوگا بھاجپا کے آئے انڈیے کے بیٹھک ویڈھائیک چونے تیئے کرے گا سوال کریں گے مہاگڑ بندن کی اوڑ سے تو آپ سے سوال کریں تو کیا لگتا ہے کہ ایک بیف مددہ بن چکا ہے لیکن وکاس کا مددہ جو ہے وہ آپ دونوں نے کہیں کھو دیا ہے بیف کوئی مددہ نہیں ہے یہ تو نگیٹی پولٹکس ہے وکاس کا مددہ ہے اور ہم لوگوں نے مکمنتری کے لیے نیتیش کمار کو پروجیکٹ کیا ہے وکاس پروز کو اور بیہار کو بیہاری چلائے گا باہری نہیں چلائے گا بیہار کو کا مکمنتری بیہاری ہوگا بیہار کا لیکن بیہار کا بیٹا چلائے گا مکمنتری کی کورسی پر بیٹھے گا گجراتی ریموٹ کنٹرول سے بیہار کو نہیں چلائے گا بیہار کی جانتا جانتی ہے کہ نیتیش کمار مکمنتری بنیں گے تو نیتیش کمار خود نیرنے لیں گے اور بیہار کو چلائیں گے اور جب انڈیا کے سرکار بنے گی تو گجراتی چلائیں گے وہاں سے ریموٹ کنٹرول سے آپ لوگ کے پاس بیف کا مددہ ہے چاہے انڈی ہو چاہے آپ لوگ دیکھئے بیپ کا کوئی مددہ ہی نہیں ہے آدھرنیے نیتا ہمارے بیہار کے مکمنتری جانب نیتیش کمار جی نے ایسا بی کاس کیا اور نوجوانوں کا اندر مہلاو کا اندر بڑھوں کا اندر اتنا مطلب اتصا ہے اور انڈیا کو کوئی مددہ نہیں ہے آدھرنیے نیتیش کمار کے نیتریت میں جو بیہار بڑھ رہا ہے وہ بیہار کو بڑھتا دیکھنے کے لیے نہیں چاہتا ہے لگاتار بیان دے رہے ہیں اور لگاتار بیجے پی سے تو آئی رہے لیکن لگاتار 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 بیان دے رہے کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ ایک بکاس کے مددے سے ہٹ رہے ہیں نہیں نہیں نیتا کا بیان کوئی ایسا نہیں تھا انہوں نے کہا کہ بیپ ہر ایک دھارم کا دھارپ نہیں کہا بیپ ہر وقتی کے کھانے والا چاہ ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو لیکن اس کو تھوڑ مروڑ کا اگر کسی ایک بیکتی پر آٹک کرنا میں سمجھتا ہوں یہ دیس ہیت کی اچھی بات نہیں ہے آدھانیے لالو جادب کو پر اوپر آٹک کیا جا رہا اور ان کو اوپر جو ہے اس طرح کی بدلام کیا جا رہا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات آدھانیے ڈی ایک نیتا کو نہیں بولنی چاہیے موجود ہے آپ لوگوں میں سے کوئی سوال پوچھنے چاہے گا بتائیے کیسے سوال پوچھنے لالو جادب کی راج میں اوڈیوگ کا درجہ دیا گیا تھا کیڈنپنگ کا کیا ریسٹیشن کروانا سٹارٹ کر دیں نیتیس کمار جیب ملے ہیں ان سے کیا اوڈیوگ کا درجہ دے دیں گے کیڈنپنگ کو کیونکہ نالاندہ میں اس کا ماترہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کیا اس اوڈیوگ کو ریسٹیشن سٹارٹ کریں گے اس راج آنے کے بعد یہی ہم کو پوچھیں گے آپ بتائیے کیا سوال ہے ہم کو ہم کو سوال ہے کی مہا گٹ وندن بیہار پر قریب قریب ساٹھ سالوں سے راج کر رہا ہے تو اس کی کیا گارانٹی ہے کہ اگر ان کو پان سال موقع ملے تو بیہار کا بکاس کریں گے اگر ساٹھ برسوں میں بکاس نہیں ہوا تو پانچ برسوں میں انہوں نے کیا کریں گے پہلے پہلے سوالوں کے جواب لیتے کہا ہے کہ جب ساٹھ سالوں میں کوئی بکاس نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے آقا ہے قیسہ اتنے سالوں میں بکاس نہیں کیا ہے آپ لوگ کی سرکار بھی رہی ہے تو کے زیادہ کیارکہ ساتھ اس کے نیول کا ص ساتھ ہے اگر نتیش کمار اپنے بل پر لوگ پری ہیں تو لالو کے ساتھ جانے سے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے بھی سنا پھر کیا ہوگا کون آگے ہوگا کیا کہتا ہے ای بی پی نیل سن کا فائنل اپنین پول دیکھتے آگے